بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کو اسلام علیکم آج اس فرگرنس کے بارے میں ہم بات کریں گے اس کے برینڈ کا نام ہے لطافہ اور اس پیسیفک فرگرنس کا نام ہے لطافہ رائد آئی تینک اس کے باکس یہاں پر لکس لکھا ہوا تھا بٹ میں اس کو لطافہ رائد بلو بولوں گا ٹھیک ہے میں پہلے آپ لوگوں کو اس کی بوٹل لکھاتا ہوں پھر مزید اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں اس سیریز کے تینوں پرفیوم لطافہ رائد سلور لطافہ رائد اود اور لطافہ رائد بلو یہ تینوں آؤٹ کلاس پرفیوم ہیں زبردست پرفیوم ہیں اور تینوں اپنی اپنی جگہ کسی نہ کسی کے کلون ہیں بھرحال اس کے بارے میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں اس کی بوٹل یہ رہی اس کی بوٹل لطافہ رائد بہت ہی تھک بیس اس کے اندر یہ تھوڑا سے جوس کی جگہ انڈڈ ایمل کی بوٹل ہے اور یہ فرنٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لطافہ رائد اس کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں رائد لطافہ یہ اس کا ایک سٹکر لگا ہے باقی بلکہ سی بوٹل ہے یہ اس کا بلو کلر کا کیپ ہے جو کہ بہت زیادہ سنگ فٹ نہیں ہے میں اس کی ایک کروم کے اوپر آتھ رکھا تھا کہ وہ لائٹ کے ویسے ڈسٹریکشن نہ ہو یہ ایک ٹیسل سا زبردست سا لگا ہوا ہے اس کو آپ اس طرح کر کے لگا سکتے ہیں بہت ہی پیاری بوٹل اس کی بہت ہی پیاری بوٹل زبردست سا آپ دیکھ سکتے ہیں بات کرتے ہیں ہم اس کی خوشبو کے بارے میں تو میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ یہ بیسکلی کلون ہے ڈالچین گبانا کے کے او دیپا فان کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈالچین گبانا کا کے او دیپا فان میں نے ان کو سائیڈ بائی سائیڈ بھی لگا کر چیک کیا اور میں نے اپنے چینل پر آل ریڈی ڈالا ہوا ہے میں اگر آپ لوگ کہیں کہ میں اس کی خوشبو آپ لوگوں کو ڈیفائن کروں گا چلے میں ڈیفائن کر دوں گا لیکن یہ اور یہ زبردست قسم کی خوشبو ہیں ساتھ سٹریٹ ہے اس میں تو آپ کو شاید شہر سنائی دے سکتا ہے تو تو یہ بیسکلی ایک خوشبو ہے اس کا ریڈیو میں آل ریڈی اپنے چینل پر دوزار اکیس یا دوزار بیس دوزار اکیس کے اندر آل ریڈی ڈال چکا ہوں دو تین سال پہلے آل ریڈی ڈال چکا ہوں لیکن یہ خوشبو جب مجھے ملی یہ میرے بڑے پیارے بھائی اسامہ شیخ ہیں لاہور میں انہوں نے مجھے یہ فریگرنس گفٹ کی گرمیوں کے لئے ٹرائے کرنے والی چیزیں ہیں اور یہ دیکھیں گرمیوں کے اندر اس کا کتنا کباڑا بھی کر دیا میں اور کتنی یوز بھی کر دی میں نے یہ بات کرتے ہیں ہم اس کی خوشبو کے بارے میں اگر آپ لوگوں نے یہ فریگرنس استعمال کی ہوئی ہے کچھ لوگ مجھے کہتے تھے دیل بھائی اس کی جو ہے نا لانگجیویٹی پجیکشن اس کا تھوڑا سو پرابلم ہے اس کی لانگجیویٹی نہیں ٹھیک یہ وہ مجھ پر تو یہ اچھی چلی بھائی مجھ پر تو یہ بہت اچھی چلی مجھ پر تو KEDT جو ہے نا وہ بھی بہت زیادہ اچھی چلی تھی اور KEDT اور EDP میں وہ بہت زیادہ ڈیفرنس نہیں تھا لیکن but still difference is there میں نے دونوں کے ڈیٹیل ریویو آلیڈی بھارال اپنے ہیمین پر بنائے ہوں ہیں ایک منٹ ایک بوٹل گرا دی میں نے اوکے تو اس کا ریویو آلیڈی میں نے دونوں کی چینل پر بنائے میں لیکن یہ یہ مجھے بہت زیادہ close لگا کہ اوڈے پرفان کے not the EDT EDT کے نہیں اوڈے پرفان کے زیادہ قریب لگا ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کو اس کی خوشبو ڈیفائن کرتا ہوں پھر مزید اس کے بارے میں بات کرتے ہیں دیکھیں Orange جو ہوتا ہے نا وہ تین چار قسم کی ہوتا ہے ایک sweet Orange بھی ہوتا ہے ایک کھٹا Orange ہوتا ہے کچھا Orange بھی ہوتا ہے ایک red blood ہم اس کو red blood کہتے ہیں پاکستان میں اور انگلیس میں blood orange کہتے ہیں جو اندر سے کٹو تو red ہوتا ہے اچھا وہ جو red orange ہوتا ہے اس کی total 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 ایک ڈیفرنٹ خوشبو ہوتی ہے مطلب وہ مالٹا تو ہوتا ہے لیکن اس کی خوشبو total ڈیفرنٹ ہوتی ہے اس کی خوشبو red blood کی یعنی red orange کی خوشبو اس کے start میں آپ کو فیل ہوتی ہے اور تھوڑی دیر بعد مطلب start میں تو literally individual فیل ہوتی ہے اور اس طرح لگتا ہے جس طرح red blood کے اوپر آپ نے ہلکا سا خوپرا جس کو کہتے ہیں خوپرا دسٹی سا خوپرا وہ آپ نے اس کے اوپر ڈال کے خوشبو کیا ہے تو وہ جو red blood پلس خوپرے کی سی خوشبو آتی ہے وہ اس کے start میں آتی ہے second phase کے اندر literally وہ خوپرے کی سی خوشبو غائب ہو جاتی ہے اور اس طرح لگتا ہے جس طرح red blood کے اوپر آپ نے literally سبز مرچوں کا paste لگا دیا ہے یعنی وہ اتنا green اور اتنی spicy سی خوشبو ہوتی ہے کہ وہ آپ کو literally اس طرح لگے گا جس طرح green مرچوں کی خوشبو ہے جو کہ آپ red blood کے ساتھ خوشبو کر رہے ہیں نہایتی fresh اور نہایتی زبردست اس کے بعد مجھے اس کی کوئی بہت زیادہ shift نظر نہیں آئے بہت زیادہ shift نہیں لگے اس کے اندر مجھے یہ پھر اسی طرح رہی لیکن ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اس کی جو پرائس ہے کے اوپر فان کی اس کی جو پرائس ہے وہ لگ بگ ابھی کتنی ہوگی recent prices پچیس ہزار روپے اس سے نیچ نیچ تو ہوگی but on the other hand جو یہ خوشبو ہے لطافہ کی رائے اس کی پرائس لگ بھگ ابھی آج کے دور میں آپ کو پانچ ہزار پانچ ہزار پانچ ہزار پانچ ہزار پانچ ہزار ہونی چاہیے پانچ ہزار سے نیچ نیچ ہونی چاہیے پانچ ہزار سو جہاں بھی آپ کو اچھی رائٹ میں مل جائے تو اچھا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ مجھے تو گفٹ ملی نا تو اس لئے حاصل پرائز کے لئے آپ سے دیکھا چاہے تو دی بیسٹ ہے گرمیوں میں آپ ہر وقت اس کو لگا سکتے ہیں رات کو سوتے وقت لگا سکتے ہیں صبح اوٹ کے آفیس جا رہے ہیں تاب لگا سکتے ہیں چلیں اوکیشن کے اندر بات کریں گے خوشبو ڈیفائن کر دی اب ہم آتے ہیں پر پیٹرن کی طرف جنڈر لانگجیوٹی پجیکشن ویدر اور اگر ہم بات کریں ہاریج کا بندہ اس کو لگا سکتا ہے یہ تھوڑا سا ڈیجسٹیبل برجن ہے کہ اوڈی پوفاں اس میں پھر ساموہو تھوڑا سا سپائسی نس زیادہ ہے اس میں سپائسی نس بہت زیادہ بیلنسٹ ہی ہے یہ اگزیکٹ اس کا کلون نہیں ہے لیکن اس سے آپ کہہ لیں کہ ایٹی ٹو ایٹی فائی پرسنٹ ریزیمبل کرتا ہے اوڈی پوفاں سے ایٹی ٹی سے نہیں ٹھیک ہے تو ایج ہاریج کا بندہ لگا سکتا ہے جنڈر کی اگر ہم بات کریں تو میل فی میں دونوں لگا سکتے ہیں بٹ میں ایٹی ٹو ایٹی پرسنٹ یہ میسکولین سائٹ پہ لین کرتا ہے ٹھیک ہے جنڈرل کا لانگجیوٹی پجیکشن جو سب سے مزے کی چیز اس کی مجھے لگی پانچ ہزار روپے سے نیچے نیچے کا پرفیوم ہے اور آپ کو یہ لانگجیوٹی دے دے گا کم مز کم بھی کم مز کم بھی جو لانگجیوٹی دے گا یہ ساتھ سے آٹھ گھنٹے لانگجیوٹی دے گا لانگجیوٹی کے چیز کو کہتے ہیں کہ آپ نے پرفیوم جہاں لگایا اس کے بعد آپ کو اس کی خوشبو کتنی دیر تک آتی رہتی ہے پروجیکشن is something else کہ وہ کتنی دیر تک پھیلاؤ کرتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے آپ کو اگر اس کی خوشبو دس میں گھنٹے بھی فیل ہو رہی ہے فیل ہو رہی ہے تو وہ اس کی لانگجیوٹی کہلاتی ہے پروجیکشن is کہ آپ نے لگایا وہ کتنی دور تک گیا کتنی دور تک لوگوں کو فیل ہو that is called the projection تو لانگجیوٹی اس کی easily مجھے 8 پلس آرز ہر دفعہ ملی on the safe side میں اس کو گرمیوں میں 7 گھنٹے کہہ دیتا ہوں اور پروجیکشن کی اگر ہم بات کریں تو بھائی یہ عام لنگ سے زیادہ اس نے پروجیکٹ کیا عام لنگ سے زیادہ 1.5 گھنٹہ اس نے پروجیکٹ کیا اور اس پرائیس چینج کے اندر اتنی لانگجیوٹی پروجیکشن دینا best ہے میں صرف اتنا کہوں گا کہ the best ہے and that's it weather اور occasion کی بات کریں تو all season آپ اس کو لگا سکتے ہیں but میں اس کو جم بھی لگایا میں نے اس کو office بھی لگایا میں نے اس کو رات کو سوتے وقت بھی لگایا مطلب میں نے اس کو کوئی ایسا occasion نہیں ہے مطلب weather آپ all season اور occasion میں نے ہر occasion پر اس کو لگایا no problem at all اور weather آپ اس کو لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی ایسا occasion کا problem نہیں ہے تو میرے خیال میں ہر aspect کا ہم نے cover کر لیا لطافہ کا بہت اچھا کام اس line کے اندر میرے خیال میں یہ تین ہی fragrances آئی ہیں لطافہ رائد looks I think اس کو کہتے ہیں یا blue میں blue کہوں گا لطافہ رائد ود اور لطافہ لطافہ رائد silver ٹھیک ہے یہ تین fragrances ہیں تینوں top notch out class زبردست اور یہ تینوں کی تینوں مجھے اسامہ شیخ نے گفٹ کی تو I would say کہ یہ ایک اس price range کے اندر ایک بہت extraordinary قسم کی fragrance ہے جن لوگوں کو ڈالچین گمانا کا پسند ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کام پرائیس میں مل جائے تھوڑا سا longevity projection پہ چلیں آپ زہری بات ہے پرائیس کا آتا ہے تو تھوڑا سا compromises تو آتے ہیں نا تو اس لئے ہاں سے دیکھا جائے تو یہ اپنی پرائیس کو 110% جسٹیفائی کرتا ہے اور اپنی پرائیس کو 110% جسٹیفائی کرتا ہے ٹھیک ہے ہر ایسپیکٹ اس کا ہم نے کور کر لیا تو یہ تھا ہمارا لطافہ رائید بلو یا اس کو کہتے ہیں لطافہ رائید لوگز تھینکیو سو مچ موسیقی